اسلام علیکم لسنرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا با برکت نام لے کر جو انتہائی آلی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے اللہ باگ ہم سب کے اوپر اپنی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ قائم اور دائم رکھے آمین اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے کسے کہانیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو لسنر آج کی پہلی غوفناک کہانی میرے ساتھ حمزہ نے شیئر کیا حمزہ کہتے ہیں کہ میں کراچی کا رہنے والا ہوں اور اپنی ایک چھوٹی بہن جو کہ میری کزن ہے میرے بہنوں جیسی ہے اس کی زنگی کا ایک دل خراش واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں میری کزن جو کہ بلکل میری چھوٹی بہنوں جیسی تھی وہ ایک سکول میں پڑھتی تھی اور اس سکول کے ساتھ ایک بہت پرسرار بیلڈنگ خالی تھی عرصہ دراز سے وہ بیلڈنگ خالی تھی اور وہ بیلڈنگ پہلے ایک مال ہوا کرتی تھی اس مال میں کچھ مسئلہ بنا جو بھی ہوا وہ مال بند ہو گئے بند ہونے کے بعد اس مال کے اندر اتنا تافن پھیل گیا ادھر چوبیس گھنٹے پانی کھڑا رہتا تھا اور گندگی اور سب کچھ ایسا ویسا جس کی وجہ سے مال کے اندر بھی کوئی نہیں چاہتا تھا اور کراچی کے حالات تو آپ جانتے ہی ہیں جو کہ بلکل بھی صفائی وغیرہ کا درانتظام نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ میری ایک کزن کی جو سکول کی چھت تھی اس کے اوپر بچے چھٹی یعنی بریک کے ٹائم سوری کھلنے کے لیے جایا کرتے تھے میری کزن بہت لائک تھی وہ بریک کے ٹائم پر بھی اپنا کام کمپلیٹ کر لیتی تھی مطلب کہ اس کو کوئی پرابلم نہ ہو اس کو کوئی کام رہ نہ جائے اس کو کسی ٹیچر سے ڈانٹ نہ پڑے وہ اپنے سکول کی بریلینٹ سٹوڈنٹ تھی ایک دن میری کزن کہتی ہے کہ جو واقعہ اس کے زنگی میں سارا پیش آیا ہے میں اسی کے زمانی آپ کو سناتا ہوں میں اوپر چھت پر سکول کی چھت پر بریک کے ٹائم پڑھنے کے لیے گئی سیڑھیوں کے ساتھ جو جگہ بنی ہوتی ہے میں ادھر بیٹھی ہوئی تھی اور وہی اس بلڈنگ کے سامنے جو پرسرار بلڈنگ تھی وہ سیڑھییں سکول کی بلکل اسی کے سامنے تھی میں ادھر بیٹھی ہوئی تھی اچانک سے میں نے ایک بہت بچسورت شکل کے انسان کو دیکھا اس کا چہرہ نہاید بچسورت تھا اس کو دیکھ کر میں تھوڑا ڈر گئی اور میں نے دروشری پڑھا اور دروشری پڑھتے مچی نیچے آگئی اس طرح وہ ایٹھ کلاس کی سٹوڈنٹ تھی اور نیچے آگر وہ اسیس کو بھول گئی اور اس نے اپنی پڑھائی کی طرف دماغ لگایا کچھ دن بعد وہ کہتی ہے کہ میں دوبارہ بریک میں میرا ٹیسٹ تھا بریک کے بعد جو پیرئر تھا اس میں جو میرا ٹیسٹ تھا وہ میت کا تھا میں پھر جھت پر گئی سکول کی اور میں نے جا کر اپنے میت کے ٹیسٹ کی تیاری شروع کر دی میں نے کیا دیکھا نہایت بچ سورت شکل کا شخص جس کے ہاتھ میں ایک بھیڑیا نمہ مخلوق جانور تھا جس کے گلے میں اس نے پٹا ڈالا ہوا تھا یعنی کچھ گلے میں جو ڈالتے ہیں وہ ڈال کر اس کو زور سے کھیچ رہا تھا اور مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کو صرف میں ہی دیکھ رہی ہوں کیونکہ میرے اردگرد اور بھی بچییں تھیں اور بھی سٹوڈنٹس تھے جو کہ بلکل میرے ساتھ بھی بیٹھے تھے لیکن ان کو وہ چیز فیل نہیں ہو رہی تھی اس ٹائم اس کو دیکھ کر میری کزن یعنی جس کا نام ریدہ فاطمہ تھا وہ ادھر یہ بے ہوش ہو گئی بچیوں نے شورٹ ڈالا ٹیچرز آئیں اور اس کو اٹھا کر نیچے لے گئیں اور اس کے گھر والوں کو کال کی کہ بچے کی طبیعت خراب ہو گئی ہے وہ لوگ آئے اور ریدہ کو ساتھ گھر لے گئے اس کے بعد ریدہ کو گھر چپ لچایا گیا تو وہ ہوش میں آئی اس نے سب کو یہ بات بتائی ہم سب لوگوں کے گھر ساس آتی ہیں تو دیکھنے کے بعد ریدہ سے پوچھنے کے بعد اس کی امی نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ اب ریدہ اسکول میں دوبارہ نہیں جائے گی لیکن ریدہ بہت زد کر رہی تھی کہ میں نے سکول میں پڑھنے کیلئے چاہنا ہے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ریدہ کے جو بال تھے وہ نہایت خوبصورت تھے سلکی اور بہت بھاری بال تھے یعنی وہ خود کمزور سی تھی لیکن اس کے بال انتہائی خوبصورت تھے اب ریدہ کی امی نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں سکول پھیج دوں گی لیکن کچھ دن تمہیں ریسٹ کرنا ہوگا ایک دن اس طرح ہوا ریدہ کی امی نے کیونکہ ریدہ کی ایک ویک کے لیے لیو لے لی کیونکہ وہ بیمار تھی تو ایک دن جو ریدہ کی امی یعنی میری خالہ لگتی ہے وہ وہ کہتی ہے کہ ریدہ کا الگ روم تھا کیونکہ اس نے سٹیڈی کرنی ہوتی تھی ریدہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی ریدہ کا اور کوئی بہن بھائی نہیں تھا تو اچانک میں اٹھی تو ریدہ کی جو امی ہے انہوں نے کچھن میں وہ گئی انہوں نے پانی لینا تھا ٹھنڈا گرمیوں کا موسم تھا تو وہ جو منظر انہوں نے دیکھا وہ کبھی وہ بھولا نہیں سکتی انہوں نے دیکھا کہ ریدہ کے ایک روم کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور ریدہ کی جو گردن ہے وہ پیچھے کی طرف مڑی ہوئی ہے اور ریدہ کرولنگ کر رہی ہے ٹانگوں کے بل جس طرح کوئی جانور ہوتا ہے اور کرولنگ کرتی کرتی وہ کمرے سے باہر آ رہی ہے اس کو دیکھ کر میرے چیخیں نکل گئیں اور میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس نیچے گر گیا میں وہی گری اور بے ہوش ہو گئی میرے خامن نے مجھے اٹھایا وہ شاید مجھے کمرے میں لے کر گئے انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا تم دونوں ماں بیٹیوں کو تم لوگ اتنا بیمار کیوں ہو رہے ہیں میں نے ان کو بتایا میں نے ریدہ کو اس حالت میں دیکھا ہے ہماری بیٹی بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے وہ دونوں میاں بیوے اٹھے اور اٹھ کر انہوں نے ریدہ کے کمرے میں جا کر دیکھا تو ریدہ سوئی پڑی تھی کچھ دن کے بعد یہی منظر ہمزہ کہتے ہیں کہ میرے خالو نے دیکھا ریدہ گھر کی چھت پر رات کٹائیں اس کے جو نیک تھی وہ موڑی ہوئی ہوتی تو اس کا چہرہ نہایت خوف نہ کھوتا تھا اور وہ اس کے جو بال تھے وہ ہوا میں اڑے تھے وہ کسی سے باتیں کر رہی تھی اب یہ منظر جب خالو نے دیکھا تو خالہ سمجھ چکے تھے خالو سوری کہ اس کے اوپر کسی جن کا بس سہرہ ہو چکا ہے اور وہ ریدہ کو لجا کر کسی اللہ والے کے پاس لے کر گئے ان اللہ والوں نے بتایا کہ نہائید گندی پرسرار مخلوق کا اس بچی کے اوپر اثر ہو چکا ہے مشکل ہے کہ آپ کی بچی بچ سکے کچھ ہی دن میں وہ جو بھی مخلوق ہے وہ آپ کی بچی کو جان سے مار دے گا کیونکہ یہ میرے بس کا کھیل نہیں ہے آپ کسی اور کے پاس لے کر جائے ریدہ کو مختلف لوگوں کے پاس لے جائے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئی پھر اس کو سیند میں لے جایا گیا وہاں پر بھی بہت علاج ہوا لیکن کوئی بھی مکمل علاج نہیں کر پایا اور آخر ریدہ کی ڈیتھ ہو گئی پرسرار طریقے سے ریدہ اچانک سیند میں جو اللہ والے تھے ان سے علاج کروایا ان کی علاج سے ایک ہفتہ وہ ٹھیک رہی اور ایک ہفتہ کے بعد وہ اپنے ہی روم میں اس کے گلے میں کسی چیز نے اسی ہی کارڈو بٹا ڈال کر اس کی گردن کو توڑ دیا تھا اور جب وہ مری ہوئی حالت میں پائی گئی تو اس کی جو گردن تھی وہ اس کی بیک سائٹ پر تھی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی وہ جو بھی مخلوق تھی وہ نہایت پرسرار خوفناک مخلوق تھی خالہ بتاتی ہے کہ ریدہ نے یہ بتایا کہ جب وہ روم میں ہوتی تھی تو اس کو عجیب و غریب چھوٹے چھوٹے قد کی مخلوقات نظر آتی تھی اور ایک شخص جو کہ نہایت خوفناک تھا جو اس کو سکول میں نظر آیا تھا اس کے ہاتھ میں ایک ڈوگ کی طرح جس کی شکل پھیڑیے سے ملتی ہے ایک مخلوق ہوتی ہے جس کو اس نے اس کے گلے میں وہ چیز ڈال کر تو اس کا جو جو چین ہوتی ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہ چیز میرے پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتی تھی لیکن وہ جو بھی چیز تھی اس نے ریدہ کی جان لے لی پھر ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم لوگوں کی بچی تو اس دنیا سے چلی گئی لیکن کسی اور بچی کا نقصان نہ ہو ہم نے اس سکول کو بند کروا دیا بہت مشکل سے وہاں کی ٹیچرز پرنسیپال اس سکول کو بند نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن ہم نے اس سکول کو بند کروا دیا اور آج تک وہ سکول بند ہے وہ مال بند ہے وہاں پر کوئی بھی نہیں چاہتا لوگ کہتے ہیں کہ رات کے ٹائم بڑے عجیب و غریب کتے کی پھونکنے کی آوازیں بلی کے رونے کی آوازیں اس سکول کے اندر سے اور اس مال کے اندر سے آتی ہے بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ایک عجیب سی شکل کے شخص کو ہاتھ میں کتہ پکڑے ہوئے اس مال کے اندر جاتے دیکھتے ہیں لیکن جب اس کے پیچھے جایا جاتا ہے تو وہ غائب ہو جاتا ہے یہ ایک سٹوری تھی حمزہ کی جو نے کراچی سے شیئر کی بہت شکریہ حمزہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفنا کہانی کی طرف آج کی دوسری خوفنا کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے مسکان ریٹور نے جو کہ میری سٹوری لسنر بھی ہے اور سینڈر بھی ہے ان کو میرے چینل کی سٹوریز بہت اچھی لگتی ہیں اور آج انہوں نے ایک خوفناک واقعہ میرے ساتھ شیئر کیا مسکان کہتی ہیں میں اور میرے گھر والے سب ہم لوگ کئی گے ہوئے تھے راستے میں ہمیں واپس آتے ہوتے رات کے ایک سے دو بچ گئے اور جیسے ہم لوگ واپس آ رہے تھے تو راستے میں جو روڑ تھا وہ کافی سنسان تھا ہمیں اس روڑ پہ ایک بوڑی عورت اور ایک بوڑا شخص کھڑا ہوا نظر آیا جیسے ہماری گاڑی کی لائٹ ان پر گئی وہ بوڑا شخص اور وہ بوڑی عورت ہمارے گاڑی کو ہاتھ دیکھ کر لفٹ کے لیے روک رہے تھے میرے ابو جو کہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تھے انہوں نے گاڑی کو روکا اور ان سے پوچھا کیا آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو انہوں نے کہا ہاں میں تھوڑی دور آگے جانا ہے ہم لوگوں کی گاڑی خراب ہو گئی ہے تو آپ ہماری مدد کریں ابو نے ہم لوگوں کو کہا کہ تم لوگ تھوڑا اکٹھے ہو کر بیٹھ جو اور یہ لوگ کافی ایجٹ ہیں بوڑے ہیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے سردی کی راتیں تھی اور سردی بھی بہت زیادہ ہے اور یہ ان کی ایج بھی کافی زیادہ ہے ہم نے ان کو ساتھ بٹھا لیا ساتھ بٹھانے کے بعد ہمیں ابھی آدھا ہی گھنٹہ ہوا تھا تو وہ جو انہوں نے ہمیں رکنے کو کہا اور ہم لوگ لوگوں نے گاڑی روک دی جس جگہ پر انہوں نے گاڑی رکنے کا کہا وہ جگہ انتہائی خوفناگ اور سنسان تھی وہ لوگ اترے اور اتر کر ہمارے شکریہ ادا کیا اور چلے گئے لیکن جیسے ہی ایک سیکنڈ میں ہم نے پیچھے سے پلٹ کر دیکھا تو وہ لوگ آئے بہت چکے تھے ہم سب لوگ بہت ڈر گئے اور ہم لوگوں نے یہ سمجھ چکے تھے کہ وہ کوئی غیر مری مخلوق تھی یعنی وہ جنات تھے جنہوں نے ہمیں تنگ کیا یہ جو بھی ہم لوگ بہت ڈر گئے اور اس کے بعد ہم لوگ کبھی بھی لیٹ نائٹ سفر کے لیے نہیں گئے یہ ایک سٹوری تھی ریدہ ریٹھور کی جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی سوری مسکان ریٹھور کی جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ مسکان تو لسنرز تبیت خراب ہونے کی وجہ سے کچھ سٹوریز اور بھی ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ کل شیئر کروں گی اور آپ سب کا میرے لیے دعا کرنے کا بہت شکریہ یہ تھی آج کی کچھ سٹوریز آئی ہوب آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوں گی اور ان سٹوریز سے آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اور آج کا اچھا میسج یہ ہی ہے کہ آپ لوگ اپنے پیرنٹس کی عزت کریں ان سے محبت کریں اور پیار کریں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں آپ کی سپورٹ مجھے بہت اچھی لگتی ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے مجھے اور میری والدہ کو میرے بہن بھائیوں کو اپنی دعاوں میں اجاد رکھئے گا اپنا اور اپنے پیرنٹس کا اور اپنے بہن بھائیوں کو خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان